نبی اللہ علیہ السلام بتا رہے ہیں جنت کے اتنے دروازے ہیں بابو سوم ہیں بابو صلاح ہے بابو الجہاد ہے بابو الحج ہے حاجی کو حاج والے دروازے سے روزے دار کو روزے والے دروازے سے نمازی کو نماز والے دروازے سے آواز ہے فرمائے صرف میرا ابو بکر ہے جس کو ہر دروازے سے آواز آئے گی نبی اللہ علیہ السلام بشارتیں دے رہے ہیں لیکن پھر بھی جناب سیدونا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ منہ کے خوف کا یہ عالم ہے آپ جب کسی پرندے کو دیکھتے تو آپ فرمایا کرتے کاش تیری جگہ ابو بکر ہوتا ہے تو چشمے کا پانی پیتا ہے تو درختوں کے پھل کھاتا ہے تجھے پوچھا نہیں جائے گا تجھ سے سوال نہیں ہوگا ابو بکر کو پوچھا بھی جائے گا ابو بکر سے سوال بھی ہوگا اما عائشہ صدیق کر دی اللہ تعالیٰ نا کاش میں گھاس ہوتی کوئی بکری مجھے کھا جاتی ہے بے نماز ہو کے بھی بے نماز غافل ہو کے بھی وہ نمازی وہ شب دار وہ تحجد گزار وہ علال کھانے والے وہ تقوے والے ان کی شان میں قرآن اتر رہا ہے پھر بھی خوف ہے میرے مولا مشکل کشا شیرِ خدا ہے حضرتِ سیدنا علی المرتضاء رضی اللہ تعالیٰ نماز کے لیے کھڑے ہوتے رنگ مبارک زرد ہو جاتا ہوں ادھر جناب ہم ہی سالمِ نماز میں کھڑے ہو رہے ہیں اتیالہ بٹن کھلے آدھائے سروں ننگے ہیں کپڑے اس طرح کے پہنے ہیں کوئی عداب نہیں نہ مسجد کے نہ نماز کے خوف بھی کوئی نہیں حضرتِ مولا مرتضاء مولا شیرِ خدا ہر شہر شریعت کے مطابق چیرہ مبارک پہ گھنی داڑی جو سینہ مبارک کو پور کرتے ہیں سرِ مبارک پہ امامہ ہے ہن جی بدر میں جوہر دکھائے احد میں جوہر دکھائے ہنین میں ظلفکار کے جوہر دکھائے ہیں خیبر فتح ہی مولا مشکل کو شاہر نہیں کیا کتنے کفار کتنے کافر آپ کی ظلفکار سے واصل جہنم ہوئے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں تم جنت کی دعائیں کرتے ہو چار لوگ ہیں جن کی جنت مشتاک ہے اور ان میں ایک حضرتِ علی پاک بھی ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا من کنتو مولا ہو فعادا علی مولا فرمایا علی کو دیکھنا عبادت علی کا ذکر عبادت ہے اتنی شان حضرتِ علی پاک لیکن حال کیا ہے لکھا جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو رنگ مبارک سرت ہو جاتا لوگ اگر سکرتے مولا یہ کیا تو فرماتے دیکھ نہیں رہے کتنے بڑے دروار میں حاضری کا وقت آگئے لیکن سچ بات ہے جی گرمی بھی بڑی ہے میں اتنی دور آیا ہوں میں کوئی اللہ مجھے خوش آمد سے محفوظ رکھے اتر ہم حاضری کو بھول گئے ہیں اگر ہمیں حاضری یاد ہو تو جو ہم کر رہے ہیں ہم کبھی یہ نہ کریں ہمیں پتا ہو نا کہ ہم نے حاضر ہونا ہے ہم ویسے کہتے ہیں مرنا ہے لیکن ہم مرنا بھول چکے ہیں اگر مرنا یاد ہو تو ہم یہ کریں ہم کہتے ہیں ویسے لفظوں میں بیٹھے خالی آتی جانا ہے خالی آتی جانا ہے پھر اکانو مارا ماری بھائی ہے اگر کہتا ہے کہ خالی آتی پھر یہ کیوں مارا ماری ڈال رکھی ہے اگر بات روٹی کی کرتا ہے تو وعد ہے وہ ذات پھر مارا تو نہیں کہہ رہا کہ خالی آتی جانا ہے تو وعد ہے تو کہہ رہے ہیں تیرے ایتھے تو تیرے ایتھے کوئی نہیں خالی آتی جانا ہے جسد سب تیرے ایتھے اور تیرے ایتھے آگیا کہ خالی آتی جانا ہے پھر حضرت جی کوئی پوڈر والا کوئی کیمیکل والا دودھ نہیں بیچے گا کوئی دونمبری نہیں ہوگی دونمبری ہوئی سری LIKE illustratedmin ہم صرف ادھر سے کہہ رہے ہیں کہ خالی جانا ہے کانو چھتنڈے ہیں حرام دے پیسے کٹے کر کر کے مل کانو چھتنڈے ہیں ہم یہ ہیں یہ ہم ادھر سے کہہ رہے ہیں مرنا ہی ہم ادھر سے کہہ رہے ہیں اگر تجھے پتا ہے کہ تنہیں مرنا ہے یہ حضرت سیدنا عمر فاروق عضی اللہ تعالیٰ چلیں جن کے دن ہیں انہی انہی کی بات کر لیتے ہیں حضرت سیدنا امام حسن مجتبار عضی اللہ تعالیٰ دیکھا ہے آپ جلوہ گر تھے لوگ حاضر خدمت سپیشل نوجوانوں کے لیے عدابِ معفل یہ ہیں کہ آگے بڑے بٹھائے جائیں آگے بڑے بزرگ جو ہیں عدابِ معفل نوجوانوں کو خود چاہیے کہ عضرت دیکھو پچھے بیٹھے چنگیں نہیں لگتے بزرگوں کو گیا ہو عدابِ معفل ہیں پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد صحابہ علیہ مرزوان کا مبارک زمانہ تھا طابعین کا دور تھا تو ان سے زیادہ عدابِ معفل کس کو آتے تھے وہ آگے سارے بزرگ بیٹھے رہے چٹیاں داڑی ہیں والے پھر اس کے بعد حضرت امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ کو پہلے بزرگوں سے مخاطب ہوئے آپ نے فرمایا بات کا مفہوم ہے منوان نہیں ہے آپ نے فرمایا اوہ سفید بالوں والو اگر کوئی سوال تم سے کروں تو جواب دوگے سب نے رسکی جی امام پاک فرمایا کسان حل چلاتا ہے بیچ بوتا ہے پانی دیتا ہے اپنی فصل کی خدمت کرتا ہے دیکھ بھال کرتا ہے پھر ایک وقت آتا ہے فصل پک جاتی ہے تیار ہو جاتی ہے بھئی بتاؤ سفیداری والو کسان اپنی فصل سے پھر کیا سلوک کرتا ہے سب نے ظاہر ہے جواب سب کو آتا ہے کو ترسے نظامی ہونا کو میٹرک کو ایف اے کو بی اے سب کو جواب پتا ہے بھئی فصل پک گئی ہے تو کاٹ بھی جائیں سب نے ارد کی ہم سب فصل پک گئی ہے تو ظاہر ہے وہ کسان کاٹ لے گا جتنے سفیداریوں والے تھے اتنا آپ نے سب سے مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا فرمایا بھئی سفیداری والو پھر تیار رہنا تم پکی ہوئی فصلو کسی وقت بھی کاٹ لیے جاؤ گی پکی فصل کسی وقت بھی کٹ آئی ہے یہ جو ہم چٹیاں والے ہیں نا ہمارے پاس تو آپشن ہی کوئی نہیں بونس بھی ہمارا ختم ہو چکا ہے ہمارا بونس بھی جنہیں چٹیاں داری ہیں فرمایا پکی فصلو کسی وقت بھی فرمایا جتنے سفید بیٹھے ہیں میں سب سے آب جوڑ کے گزارش کروں گا ساڑی کٹائی دے ویلہ ہے کڑیاں پھڑے ہیں جب پہے ہو پہی بچے ویالے پوترے ویہلے دوترے ویخلے ان کی کٹنا جی درد جڑا بونس ٹیم ملے ہے رب نو مناؤ یار وہ جو جوانی میں غفلت ہوئی ہے کتائی ہوئی ہے کوئی اس کی معافی مانگو اب کیا نکالنا دونے میں داری میں کہوں گا اگر جتنی سفید داریوں والے ہیں اب ہمیں پانچ پہ بریک نہیں ہونی چاہیے اب ہمارے پاس تحجد بھی ہونی چاہیے وہ غنیمت دی ہے مالک اللہ پاک اور نبی پاک علیہ السلام کے ذکر پاک کی باری ہے تو کیا کریں اللہ نے موں میں اس لیے رکھی آئی میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں جو ہم اس سے سارا دن کام لیتے ہیں یہ اس کام کے لیے تو ہے ہی نہیں جھوٹ کے لیے تو نہیں ہے لانت اللہی علی القاضی بھی نہ غیبت کے لیے اللہ معاف کرے زنا سے بتر ہے نہ یہ چگلی کے لیے نہ یہ بہتان باننے کے لیے نہ یہ فضول بولنے کے لیے تو جھوٹ کے لیے نہیں ہے گالیوں کے لیے نہیں بہتان کے لیے نہیں ہے غیبت کے لیے نہیں ہے فضول بولنے کے لیے نہیں تو پھر کہہ کوئے یہ ذکر کے لئے یہ درود پاک کے لئے یہ قرآن پڑھنے کے لئے اکولو لن ناسی حسنہ یہ اچھا اچھا بولنے کے لئے تو جس لئے ہے جب وہ کام کرنے کی باری آتی تو سوارے چو تو جس کے لئے نہیں ہے وہ کرتے رہتے ہیں میں اکثر کہتا ہوں کہ جب ہم رات کو سوتے ہیں تو ہماری زبان بھی کہتی ہوگی یا اللہ شکریس ہو گیا جان چھٹی جب سے اٹھا ہے تیری نافرمانی میں لگا رکھا ہے میرے کابو میں ہے نا میرے کنٹرول میں دے دی گئی ہے وہ خود تو نہیں کرتی میرے کابو میں اس کو کر دیا گیا میرے کنٹرول میں دے دی گئی ہے اختیار دے دیا ٹھیک ہے بندے اچھا بول اچھا بولے گا تو یہ یہ نام آتے ہیں اور اگر برا بولے گا تو میرے کابو میں میرے کنٹرول میں کر دی گئی ہے تو جب ہم سو جاتے ہیں تو کہتی ہوں گے شکر اس ہو گیا جان چھڑی جب سے اٹھائے نافرمانی پہ لگا رکھا میں ذکر کے لیے تھی وہ کیا کوئی نہیں میں درود پاک کے لیے تھی وہ پڑھا کوئی نہیں میں قرآن پاکی تلاوت کے لیے تھی وہ کی کوئی نہیں میں اچھا اچھا بولنے کے لیے تھی وہ بولا کوئی نہیں اس لیے پتر پڑھا کرو ہے جب آئے پڑھا کرو زوک شوک تو پتہ لگے یار کوئی پڑھ رہے کیونکہ پڑھنے اظہار ہونا چاہیے نا کہ محبہ سے پڑھا کے بعد تکو تک ہی پڑھا ہے محبہ سے پڑھا یا پتہ لگنا چاہیے اور میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا حدیث پاک ذکر اس طرح کرو دیکھنے والا دیکھ کے سمجھے کہ یہ دیوانہ ہو گیا ہم نے دو بار پڑھا ہے سچ بتائیے گا اسی کی تو دیوانے لگے ہیں کوئی بھی جس لیے اپنی عادت جب باری آئے پتہ نہیں میاں کب چپ ہو جانے گی اس نے کون سے صدا بولنا ہے پتہ نہیں کب چپ کا ڈر آ جانا ہے ختم فنش حضرت اور یہ مسلم شریف کی ایک بڑی طویل روایت بھی ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ پاک کو بندے کی بارگاہ میں جب پیش کیا جائے گا تو ساری بات ہی ہوں گی ہم تو یہی ذہن بنائیں بیٹھیں ہیں نا کہ کجھ بھی نہیں ہونا سننی سپیشل جان دے ہیں جو میں مینو آر پہ اتسانو ہی پہنے ہیں فرشتوں نے جناب مرسڈیز لے کے کھڑے ہونا ہے بٹھانا ہے نہ سور سوا نیزے پھے نہ زمین تابے کی نہ سوال نہ جواب نہ پول سے رات نہ صدی مرسڈیز جا کے جنت کے کسی محل کے سامنے کھڑی ہو نہیں اور میں گیا ہم سنی یہی ذہن بنائیں میٹھیں یہاں تو چلو ما شاء اللہ نکیف صاحب نے دعوت اسلامی سے منسلی کہہ ذہن بنا ہوا ہے تو اس طرح کی کوئی بات نہیں کی کیونکہ نکیف کا یہی دکھا ہوتا ہے اور اس کا کام کیا ہے بشارتیں دینی بے عملی کے باوجود بے عملی پہ اوبارنا بے عملی پہ دلیر کرنا ایسے ایسے اشار پڑنا کیونکہ اگر وہ نہیں پڑے گا تو آپ اس کو پیسے تو نہیں نہ دیں گے کوئی بندہ آپ کو یہ داڑی رکھو آپ اس کو پیسے دیں گے کوئی بندہ آپ کو یہ داڑی رکھو آپ اس کو پیسے دو گے آپ تو اس کو دو گے جو گے جو آپ کو بے داڑیاں ہونے کے باوجود بھی بشارت دے کے جائے پیسے تو آپ نے اس کو دینے پہتا ہے جو داڑی کے لیے کیوں اس کو کس نے پیسے دینے یہ پیش ہونے سب سنگم اللہ تسالونہ ایز رج نا ہم ایک میں نا ہم گیارہ میں لیکن اسی بے کوفی دے کے مہران صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جن کے لیے احادیث موجود ہیں نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں میں اس حال میں میدان معاشر میں آوں گا ایک ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا ایک ہاتھ میں عمر فروع کا ہاتھ ہوگا نبی بشارتیں دے رہے ہیں